پورے قصبہ کا کام ہوگا اور پورے جلے کا کام ہوگا اور انشاءاللہ پورے ہندوستان کا کام ہوگا میں اسی پارٹی سے جڑا ہوں تو آپ اسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کے بارے میں بتاہیے وہ کونسی پارٹی جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس طرح کی میں باج پاس سے جڑا ہوں بوتپور جلہ دیس ہوں اسلام علیکم دوستو اسٹانیو ساتھ سچاسی چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں اکرم خان کیمرامین عرفان قریشی کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت بہت خید مدد کرتا ہوں اپنے چینل پر بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیوار کرتا ہوں جتنی ویڈیوز ہم نے ڈالی ہیں آپ بہت پیار دے رہے ہیں ان ویڈیوز پر اور ایسے ہی ہمیں پیار دیتے رہیے گا اور آج میں بہت خصوصی مہمان کے ساتھ میں جڑنے والا ہوں جو کی آلپ سنکک کے بی جے بی کے زلہ ادھیکس بھی رہ چکے ہیں اور دو ہزار چھے میں وار نمبر چھے سے سباست بھی رہ چکے ہیں آج ہم ان مہمان کے ساتھ میں جڑیں گے اور میں آپ کو اب لے کے چلتا ہوں اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ میں اب ان سے بات کریں گے آج ہم چیرمینی سے ریلیڈیڈ بھی بات پوچھیں گے ان سے اور میموری سے ریلیڈی بھی ان سے بات پوچھیں گے کیونکہ وہ بی جے پی کا ہے کہ آپ پر چیرہ بھی ہیں ہمارے علاقے کے اندر السلام علیکم دوستو نمسکار آپ سبھی دوستو کا اس واقعہ تھے میرے چینل اسٹان نیو ساتھ سو چھاسی میں اور آج میرے ساتھ میرے خصوصی مہمان شبیر احمد ساتھ جڑ رہے ہیں میرے سٹوڈیو کے اندر جو کی بھوت پر زلہ ادھیکس رہ چکے ہیں بی جے پی سے بہتی خاص مہمانیں دوہزار چھے میں میمبر بھی رہ چکے ہیں کاندھلہ سے وارڈ نمبر چھے سے اور اس بار بھی کاندھلہ سے وارڈ نمبر چھے سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آج اب ان سے بات کرتے ہیں جیسے سلام علیکم علیکم سلام سلام علیکم وعلیکم السلام تو سر آپ کی کیا تیاری ہے شبیر احمد صاحب کہ آپ کیوں الیکشن میں آنا چاہتے ہیں کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وارڈ نمبر چھے سے آپ پہلے بھی رہ چکے ہیں میمبر تو آپ کو دوہزار چھے میں جو کام نہیں ہو پائے تھے کیا آپ ان کام میں جو ادھولے رہ گئے تھے وہ کرنے آئے ہیں یا کچھ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور آپ کی پلاننگ ہے سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ بارہ کے بارہ ہی کام کرتا ہوں نامی اللہ تعالیٰ نے جنم سے ہی مطلب کہنا کہا ہے عوام نے سب بھی نیتا کہنا سرو کر رہا تھا جتنے میرے کام ہیں نہ جو بھی ادھولے ہیں میں انشاءاللہ پورے کروں ہوں جنتہ نے مجھے اٹھایا جنتہ مجھے پیار دے رہی تو آپ دوسری بار الکشن لڑ رہے ہیں اپنی لائف میں یا تیسری بار لڑ رہے ہیں میں الکسن دوسری بار لڑ رہا تو آپ جب پہلی بار لڑے تھے تو جیتے تھے انشاءاللہ پہلے بھی جتا تھا انشاءاللہ آپ کے بھی جتوں گا ٹھیک انشاءاللہ آپ جیتے ہیں گے انشاءاللہ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا وارڈ ہے چھے نمبر وارڈ اس کے لیے آپ کا کیا کاریہ باہر رہے گا اس کے لیے میرا کاریہ باریہ رہے گا انشاءاللہ جس کا بھی جو بھی کام ہے میں چوبیس گھنٹے تیار رہتا ہوں ہر کام کے لیے کوئی میرا مطلب کہنے کا وار میں ایسا یاد مند دے گا بغیر کام کے بغیر اس کے کوئی کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہے اللہ کا حکم سے سب کا کام ہوگا ہندو کا بھی سب سے پہلے کام ہوگا مسلمانوں کا بھی کام ہوگا عوام کا بھی کام ہوگا اور پورے قصبے کا کام ہوگا اور پورے جلے کا کام ہوگا اور انشاءاللہ پورے ہندوستان کا کام ہوگا میں ایسی پارٹی سے جڑا ہوں تو آپ ایسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کے بارے میں بتا ہی وہ کون سی پارٹی جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس طرح کی میں باجپا سے جڑا ہوں بوتپور جلہ دیکھ ہوں آج سے نہیں ہوں بہت دن سے ہوں سمجھ گے اس سے جڑا ہوں انشاءاللہ سرکار ہے اتر پردیس میں دلی سینٹر میں سرکار ہے سمجھ گے کام کرا ہوں ہاں کام کروں ہاں جنتائے کام کرتا بھی ہوں اور کراتا بھی ہوں اور وار لمبر چھے کی تو وات رہی انشاءاللہ میں پورے قصبے میں مجھے ہر انسان جانتا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں بھائی ہیں بڑے ہیں والد کی جنہ ہے بابو جی کی جنہ ہے میں سب سے ہی پیار کرتا ہوں ابھی میرے سے پیار کرتے ہیں میرے سے جنتا بہت پیار کرتی ہے انشاءاللہ اس سے مطلب کرنا کا کوئی مجھے دکت نہیں کسی بھی چیز کی تو آپ کو لگتا ہے آپ الکسن جیت جائیں گے وارد نمبر چھے سے تو یہ لگ رہا انشاءاللہ مجھے آ کے میں دعا سلام کرتا ہوں لوگوں کو میرے کاریے کرتا خود بتاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جاؤ الکسن آپ جیتتے ہو جنتا ہی مجھے پیسے دی رہی جنتا ہی لڑا رہی اچھا تو آپ اپنے مطلب اپنے فائننس لوگ یہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کے جو پیار کرنے والے آپ کے چاہنے والے وہی آپ کو لڑا رہے ہیں وہی خرچ کر رہے ہیں اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں جو بی جے پی کے یہاں پر جو الکسن لڑنے والے ہیں جن کو جو بی جے پی کے یہاں پر ایک چہرہ ہے نریز جی ہمارے جو ہے وہ خاص دوستوں میں سے بھی ہیں اور ایک چہرہ ہے یہاں پر کاندلہ کے اندر وہ ایک چہرہ ہے کہ وہ ہمیشہ بطلب جب تک کلیکشن میں دیکھ رہا ہوں اپنے بچپن سے کافی ٹائم سے وہ دوسرے نمبر پر رہتے ہیں تو آپ کا کیا ویچار دھارنا ہے ان کے لکشن کو لے کر اس بار میری ویچار دھارنا ہے انشاءاللہ انہیں مسلمان بوٹ دیں جب وہ اللہ کے واسطے بوٹ مانگ رہا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیں گے بھائی میرا تمہارے بغیر کچھ نہیں ہونا بھائی شاہ کے چار بار الکسن وہ آر گیا اب کیسے بھی موقع دے کے دیکھ لو نہیں لوگوں کی افواہ ہیں سنایا کہ بھائی نگر پالی کا میں بھی سنایا کہ کبھی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ہمارے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نیریس جی کے پاس کوئی ایسا وقتی آیا اس نے کہا جی تنید یہاں پہ تو وہ بن جائیں گے مندر اس کے اندر بھی کیا اس طرح کے افتار نہ ہیں کرا سکتے ہیں آپ کی کیپیبلیٹی ہے اتنی آپ کے اندر طاقت الحمدللہ کہ آپ یہاں سارے کام کرا سکتے ہیں تو آپ کا کیا کیوں آپ کا ایسا ارادہ بنا کہ بھائی آپ یہاں کا الکسن لڑنا چاہتے ہیں وار نمبر چھے سے میں الکسن اس لیے لڑنا چاہتا ہوں مجھے عوام نے میری جنتہ نے وار کی پیاری بھولی جنتہ نے ایماندار جنتہ نے کہا کہ لنگا سبیر احمد صاحب آپ الکسن لڑو گے آپ کے الکسن بغیر معاملہ ادھور آئے آپ ہم نے کچھ نہیں میمبر آئے دیکھ لیے میں کام نہیں کرتے میں سیوے محلے سے علاوہ کہیں ان کے بس کا جانا نہیں ہے نہ ان کے بس کا اچھنا مطلب کہنے کا بیچاروں کے کام نام میں کسی کا لینے سکتا میرے سے جو لوگوں نے آکے بتایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ٹھیک ہے اب میں ایک سوال اور کیا ہوگا کل یہ بھی ایک سوچنا ملی ہے ابھی سوطروں کے نسار کہ لیڈی سیٹ ہو سکتی ہے جرنل کے اندر ہوگی لیڈی سیٹ ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پہل ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر لیڈی سیٹ ہوتی ہے تو کون مطلب آپ کو چہرہ لگ رہا ہے کہ لیڈی سیٹ کے ساتھ میں اس سیٹ کو نکال پائے گا میں تو چہرہ نریس بابو کا لگ رہا ہے اور اس کے بارے میں سرکار بتاوے گی لیڈی سیٹ آوے گی نہیں آوے گی ایسا وہ آئے ہیں دو چار دن میں دس دن میں پتا چل جاگا سمجھئے جونسی سیٹ آوے گی جو بھی اس مطلب کے نگاز سیٹ آوے گی اسے پرنام کریں گے اس کا سواقت کریں گے پالٹی کی ساتھ رہیں گے پالٹی کو بوٹ دلوامے اچھا یہاں پر واجد حسن صاحب جو ہے چیئرمین ہے دس سال سے نگر پالے کا پریشت کاندلا کے تو آپ کا آپ کا کیا ایسا لگا آپ کو دس سال کے اندر کہ کچھ چیزیں ایسی رہ گئی کہ چینج ہونا چاہیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو چینج ہونی چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ چیئرمین آپ کا لگ ہے آپ کے رئے کے مطلب وہ ریس جی ہیں جو جیتنے ہیں کہ آپ کے کگار پہیا لوگ انہیں بدلنا بھی چاہتے ہیں ان کی سپورٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ سپورٹ کر رہے اور بھی بہت لوگ آ رہے نینے چہرے آتے ہیں تو کیا ایسی کمیہ رہی ہیں واجید اسند صاحب کی جو ان کے لیے یہ خطرہ بن رہی ہیں ہارنے کا نگر جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اسے تو کوئی مٹھا نہیں سکتا رہے واجید اسند کی بات بھائی ببلے صاحب کی بات سمجھ گئے میں رہے لیے دس سال رہے لیے سمجھ گئے جنتا ہے اب کے دوسروں کو موقع دیری یہ تو پانچ سال کے بعد ہریانے میں لکسن ہوتا ہے پانچ سال کے بعد بدل جاتی ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے سرکارہ ہے بدلتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں اب کیسے بھی موقع دے کہ دیکھو کیا دکھتی ہوا کام کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا کام تو مطلب کہنے کا کرانے والے کام کرا ہی رہے تھوڑا جاتے کام تو کرا ہی ہے نہ کرنے کا تو سوال نہیں کتنا کام آپ کو لگ رہا ہے کہ شروع کے پانچ سال میں کام ہوا ہے یا اس پانچ سال میں بھی کچھ کام ہوا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے سب سے زیادے کام نریس ٹیئرمن کرا سکتا ہے یہاں سی کیونہ اچھے اوپر سرکار ہے اتر پردیس میں بھی سرکار ہے ڈلی سینٹر میں بھی سرکار ہے اوپر مہدی جی بیٹھے سمجھ گئے کوئی دکت نہیں ہے مجھے تو یہ لگ رہا بابو جی کا انٹرویو ہوا ہے تو صرف کام ہمھی گرا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان کی نیزی رائے ہیں فیصل بابو کی جو رائے ہیں ان کی نیزی رائے ہیں میری نیزی رائے یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے فیصل بھائی صاحب کی نیزی رائے ہیں اس کے بارے میں تمہیں گستاگی کی معافیدہ یہ صرف ایک میرا پرسیکینل کوشن تھا مطلب آپ کی کیا رائے ایسا لگتا ہے کہ وہ کام کرا سکتا ہے نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تو راج نیتک بات ہے کہ جب ایک election کا دور چلتا ہے تو ایک راج نیتک مدے اور ایک سوالات کا دور چلتا ہے اس میں ہر ایک آدمی کا criticize یعنی کہ اس کے انوچنائی بھی ہوتی ہیں اس کی تعریف بھی ہوتی ہیں اب جیسا ہے وبلے چیر میں نے دس سال سے وہ چیر میں نے تو اب کچھ لوگ ان کی criticize کر رہے ہیں کچھ لوگ ان کو اچھا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ برا بھی کہتے ہیں آپ کی جو party ہے BJP کی ہے آپ کا تو ظاہر بات ہے clear آپ BJP سے ہیں تو آپ کا جو candidate ہے آپ اس کی بات کریں گے لیکن میں یہاں پر ہوں صرف اسی لیے کہ جو آپ کا candidate ہے اس کے خلاف جو لوگ اٹھ رہے ہیں تو مجھے اس سے بھی related تھوڑا سا پوچھنا پڑتا ہے اس کے لیے میں گستا کہ چاہوں گا معافی چاہوں گا نیتا جی اس کے لیے تھوڑا سا ایسی اگر آپ کو لگ رہا ہے تو میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر نریس شیئرمن بن جائے تو کیا مسلمانوں کے لیے بھلائی ہوگی یا برا ہوگا جسا لوگوں کا ہے کہ یہاں پہ وشار دھارنا اس کا سوال کا میں جواب ان سے بھی لوں گا لیکن آپ ان کے کافی نزدیکی ہیں ان کے کافی close دوست بھی ہیں اور کاری کرتا ہے یہ کاندھلے کے اندر بیجی پی کے آپ میری سوچ تو یہاں کاندھلے کے اندر انشاءاللہ ایسی سرزمی ہیں جس کا جواب نہیں یہ دیکھ لو آپ زمانمججد کو یہ دیکھ لو برابر میں ایک دیوال مندر ہے ایک دیوال مججد ہے بیچ میں فرق ہے میں اپنی پوجہ کرتے ہیں میں اپنی نماز پڑھتے ہیں سمجھ گئے جس کی سرجمی کی تو یہ بات ہے یہاں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہوائے ہیں اڑاتے ہیں انہیں اڑانے تو ان سے کوئی فرق نہیں یہ کوئی سچاہی نہیں ہے اس باتوں میں جو یہ اڑ رہے ہیں یہ بات ہیں اس طرح کی کوئی سچاہی نہیں ہے وہ کام کرے گا پکتے کام کرے گا دل سے کام کرے گا اب بھی کام کرتا ہے آپ میرے سے بھی علاوہ کسی سے آپ معلوم کرو گے نریس بھائی اپنا کام کرتے ہیں عوام کا کام کرتے ہیں جنتہ کام کرتے ہیں صبح ہی کھڑا ہو جاتا ہے سامنے کام کرتا ہے میں تو دیکھ ہوں بورڈ میں میری ساتھ میں رہے بھی ہوئے سمجھ گے میمبر میں بھی تھے میں بھی تھا سمجھ گے میرے تعلقات آج سے نہیں اس سے تیس سال سے ہیں میں اس سے جانتا ہوں تو اب کے کافی چانسز ان کے مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ کافی لوگ ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں وہ ایک ایسا چہرہ ہے جو کی ہندو تک کا یہاں پہ کاندھلا کے اندر ہندو کے لیے اسے میں بات کہوں گا ہندو مسلم کا ایک اگر بات کرو میں تو زیادہ سنکھیا ہے مسلمانوں کی ہے ہندو کی سنکھیا کم ہے تو اس کے لحاظ سے جو ایک چہرہ ہے تو جو بی جی پی کو ایک بھی چہرہ نظر آتا ہے تو وہ نریش جی ہیں لیکن ابھی ایک اوہ اور اڑ رہی ہے کہ بی جی پی کو ایک دوسرا چہرہ نظر آ رہا ہے کاندھلا کے اندر تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کہیں یہ سارکار دو اس کا سواگت کریں گے ٹکٹ ملے گا ہیں وہ وی نریش صاحب ہو یا پارٹی کا اور بھی کنرے وہ اس کا ہم سواغت کریں اگر اگر پارٹی اگر ٹکٹ کو نہیں دیتی ہے تو آپ ان کے خلاف رہیں گے ٹکٹ کو رہیں گے ٹکٹ کی ساتھ رہیں گے خلاف کی بات نہیں ہے پینٹی ساتھ رہیں گے جسے ٹکٹ دے گی اس کا سواگت ہے تو اگر م Robot 79 بات چل رہی ہے کہ بنی哥ی کہ ٹکٹ ہونے والا ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے آنے والی ویڈیو کے اندر اپنے منٹو بھائی سے بھی بات کریں گے نریش جی سے بھی بات کریں گے اور بھی وہ چیرمین ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ہو گا یہاں سے تو اس لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے اگر انہیں ٹکٹ ہو جائے گا تو وہ کیا وہ ایک چہرہ ایسا ہے کہ جو نریش جی کا سامنا کر پائے گا وہ چہرہ ہندو کے بیچے ایک ایسا وہ ہے کہ نریش جی کی ایک اپنی پیچان نیکاندلہ کے اندر وہ ہمیشہ سیکنڈ نمبر پہ آئے دو سو تین سو بوٹ سے بھی آ رہے ہیں ایک بار تو شاید سو دو سو بوٹ سے مجھے اتنی زیادہ جان کر رہی نہیں اس وقت کہ سو دو سو بوٹ سے بھی ایک مرتبہ ہار جیت ہوئی ہے تین سو بوٹ سے بھی ہوئی ہے دو سے ستر ہارٹوں سے بھی ہار جیت ہوئی تو اگر بی جی پی میرا ماننا کہ بی جی پی اگر ایسا فیصل ہے لے رہی ہے کسی اور کوئی دریئے شہرے کے علاوہ تو کیا نقصان رہے گا یا فائدہ نریس بابو کو چھوڑنے کے بعد میں سرکار کو نقصان رہے گا بی جی پی کو نقصان دے گا بوٹ تکڑا نقصان دے گا یہ بوٹ بٹوڑنے نہیں پانے جتنے بوٹ نریس بابو لے سکتا ہے یہی چھ سات ہزار بوٹ تو اسے ہریوجنا میں ملتے ہیں وہی ایک چہرہ بی جی پی کے اندر ایسا ہے میری سوچ ہے جو مطلب کہنا گا ہے اسے ہی ٹکٹ مننا چاہیے اور اسے ہی سرکار کو ٹکٹ دینا چاہیے یہ بہت ہی بڑی بات انہوں نے کہیے کہ ایک ایسا چہرہ ہے نریس یہاں پر کہ جو بی جی پی کے لیے پانچ سے سات ہزار بوٹ بٹوڑ سکتا ہے ان کے کہنے پر میں بھی یہاں پہ کافی ٹائم سے ایک سروے کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں گھوم رہا ہوں میں آگے بھی ویڈیوز ڈالوں گا میں بتاؤں گا ماحول کے آئے وہ بھی میں بتاؤں گا لوگ کس کی طرف زیادہ ہیں کس کی طرف نہیں ہیں تو کچھ پنڈا اب کے ایسا نظر آ رہا ہے کافی لوگ نریس کے خلاف ہیں اور ایک بی جی پی کا بھی کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے اگر بی جی پی کا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو جو میرے ساتھ میں میرے خصوصی دوست میرے میمان نیتا جی میرے ساتھ میں موجود ہیں شبیر احمد ساتھ جو وارڈ نمبر چھے سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں میمبر کی سبسط کی تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نریس جی کا مجبوری کہتے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری میں بھی مان سکتا ہوں کیونکہ یہ پارٹی کے ساتھ ہیں تو یہ پارٹی کا ساتھ دیں گے اور انہوں نے ایک ایڈوائز بھی دیئے پارٹی کو سلا بھی دیئے کہ نریس ایک یہاں ایسا چہرہ ہے اس کا ساتھ اگر پارٹی چھوڑتی ہے تو پارٹی کو یہاں پہ نقصان دے گا منٹو بھائی زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے کوئی بھی نہیں کر پائے گا نریس سے علاوہ باج پہ ٹکٹ کسی کو دیکھتی ہے تو ہمیں نقصان ہوگا جانی بھی اور مالی بھی دونوں طرف سے نقصان ہوگا کتنی بوٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر منٹو بھائی آئے اور نریس جی بھی آئے تو کتنی بوٹ منٹو بھائی مطلب لے جا سکتا ہے یہ تو آپ کو ہی معلوم ہے آپ بھی قصبے کے رہنے والے ہو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں آپ پترکار ہو سمجھ گئے آپ معلوم ہو کسی کا نام لینے سے کیا فائدہ ہے میں یہ کہہ رہا ہے نقصان دے گا بی جے پی کو جیتانے والا جو جیتا سکتا ہے تو ایک نریسی چہرہ ایسا ہے مجھے اور کوئی نہیں لگتا میرے خیال آتی ہے یہ سرکار کی مرجی ہے کسے ٹکٹ دیتی ہے کسے دیتی ہے پنٹو بھائی ہیں تو آپ تو سرکار کے فیصلے کا سواگت کریں گے سرکار سے علاوہ کسی کا سواگت نہیں کریں چاہے اس میں آپ کے خاص دوست نریسی کیوں نہ ہو آپ تو سرکار کے ساتھ ہیں تو بہت اچھی بات کہی ہے نیتا جی نے کہ یہ صرف سرکار کے ساتھ ہیں یہاں پر الیکشن بی جے پی اگر کسی کو بھی ٹکٹ دیتی ہے تو یہ سب اسی کے ساتھ کھڑے رہیں گے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے اس میں چاہے کوئی بھی ہو تو اب میں ایک لاسٹ سوال میں یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے وارڈ سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ آپ کا وارڈ چھے نمبر وارڈ ہے تو وہ یہاں سے لے کر پورا تیر سرکار جو سکول ہے وہاں سے پوری جو سٹارٹ ہوتا ہے کوریشیوں کے علاقہ بھی ہے کچھ کچھ اس میں شاید پچھلی جاتی کے بھی وہ لوگ ہیں ثابت طرح کے وہاں پر لوگ ہیں تو اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر کیا ایسی کمیاں ہیں جو آپ کام کرائیں گے اپنی جنتہ کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا بارڈ جو ہے وارڈ لنبر چھے وارڈ لنبر چھے مطلب کہنا ہے کہ ہری جنگ کی وندیر ہے اس سے بگڑی سے لگا کے اور بھائی تیب کے سکول ساکھے کو لگا کے اور مولوی تاہیر صاحب جو ہے نچھے نچھے جانے کے بعد میں سمجھ گئے کمیاں تو ہیں سب جنگہ کمیاں ہیں سمجھ گئے جو کمیاں ہیں انہیں پوری کریں گے ہم میمبر بھی نہ ہو جب بھی پوری کریں گے کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مطلب کہنے کا فیصلہ کرنا ہم میمبر بھی نہ ہو جب بھی پوری کریں گے تو عام نے کہا ہم لٹ رہے ہیں ہمیں کوئی سوق نہیں تھا بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے اب ایک فائنل کوشن یہ ہے یہاں سے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو اپنے درشکوں کے لئے تو آپ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہماری چینل کے بارے میں بھی دو شبت کہی آج پلیس آپ کا چینل اچھا ہے آپ اچھے ہیں میڈیا اچھی ہے پورے ہندوستان کی ہندوستان کی ساتھ میں آپ بھی ہیں میڈیا میں آئے ہیں آپ کا میں سواگت کرتا ہوں آپ نے جو قدم اٹھایا اور آپ کے جو مطلب کہنے کا کاریہ کرتا اور تمہارے بھائی ساتھ لگے میں ہیں انہیں سب کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام کرتا ہوں